آپ سبی کا سواغت ہے آپ کے اپنے چینل چوک انڈسٹر اکیڈمی پہ اور ہم پھر حاضر ہیں آپ کے سامنے ایک اور نیا ایم سی کیو سیریز لے کر جو ہم لوگوں نے چلا رکھی ہیں انٹرینز اگزام کے لیے چاہے آپ جی نیو علیگ اڈمسلم یونیورسٹی جامعہ ملے اسلامیہ دلی یونیورسٹی حیدرباد یونیورسٹی بی ایچ یو یعنی کہ جتنے بھی سینٹر یونیورسٹیز ہیں ان کی انٹرینز تیاری کر رہے ہیں ایزا ایم میں اردو کے لیے تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے اور اس سے پہلے ہم کافی ایم سی کیو سیریز کے پارٹ بنا چکے ہیں چاہے تو آپ جا کر وہ پلیلیسٹ ہماری چیک کر سکتے ہیں یا پھر اوپر آئی بٹل پر کلک کر کے وہ ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اور آج کا سوال ہے جیسا آپ کی سکین پر ہے شروع کرتے ہیں بینہ کسی دیلی کے اور جیسا میں آپ کو اپنی ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ میری ویڈیو شروع کرنے سے پہلے یا موک ٹیسٹ شروع کرنے سے پہلے اپنے پاس پین پینچن اور نوٹ بک ضرور لے کے بیٹھیں کیونکہ سارے کوشن کیا ہوتے ہیں ایک در امپورٹنٹ ہوتے ہیں چلی پھر پہلا کوشن سولف کرتے ہیں آج کا اردو کا فرانسی سے عالم و مص کون ہے تو چار اپشن دیئے گئے ہیں چار اپشن نہیں کریں گے صرف جو اپشن صحیح ہوگا اس پر رائٹ کے نسال لگائیں گے اور آگے بڑھیں گے تو اس کا انصر ہوتا ہے اپشن ٹو اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے نیسٹ کوشنگ کتاب بڑھیں گے ان میں سے کون مسنوی رزمیاں ہیں دیکھیں مسنوی جو دو طریقے سے ہوتے ہیں رزمیاں اور بزمیاں تو اس میں سے بتانا ہے کہ رزمیاں کون سی ہے تو اس کا انصر ہوتا ہے اپشن اے علی نامہ رزمیاں ہیں رزمیاں کہتے ہیں جس میں جنگ کی بات کی جاتی ہے اسے رزمیاں کہتے ہیں اور بزمیاں اسے کہتے ہیں جس میں خسن و عشق کی بات ہو اسے بزمیاں کہتے ہیں اور جو شائری کی میراج کہا جاتا ہے وہ مسنوی کو کہا جاتا ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں ہم لوگ کوشن نمبر تری ہے گوٹم نیلمبر کس نوول کا کردار ہے کوشن نمبر تری ہے اور اس کانسر ہوتا ہے کا اپشن تری آگ کا دریہ یعنی کہ سی گوٹم نیلمبر آگ کا دریہ کا کردار ہے اور نوول آگ کا دریہ قورت الانہیدر کا لکھا ہوا ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں دیوانہ غالب کی تدوین میں سب سے اہم نام کس کا ہے کوشن نمبر فور کا آنسر ہو جائے گا اپشن سی امتیاز علی عرشی اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے کوشن نمبر فور کا اپشن سی نیش کوشن کی طرف بڑھیں گی مرزا دبیر کے استاد کا کیا نام تھا مرزا دبیر کے استاد کا آپ کو نام بتانا ہے کوشن نمبر فائف کا آنسر ہو جائے گا اپشن اے مظفر حسین زمیر مرزا دبیر کے استاد تھے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گی شائر مشرق کس کو کہا جاتا ہے اقبال حفیظ جوش یا مرزا رفیس ہو دا کوشن نمبر سیکس کانسر ہو جائے گا اپشن اے اللہمہ اقبال شائر مشرق کہا جاتا ہے اللہمہ اقبال کا اور ان کے پیدائش ہے اٹھارہ سو ستہتر لکھ لیں امپورٹینٹ ہے اٹھارہ سو ستہتر سیالکوٹ میں ٹھیک ہے دونوں کوشن امپورٹینٹ ہے کہاں پیدا ہوئے اور کب ہوئے اٹھارہ سو ستہون میں سیالکوٹ میں نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کس نے اردو تنقید کیوں معاشوق کی موہم کمر سے تعبیر کیا ہے اور بہت ہی امپورٹینٹ کوشن ہے یہ اور اس کانسر ہے گا اپشن اے قلیم الدین احمد نے یہ کہا ہے کہ اردو تنقید کی معاشوق کی موہم کمر ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے امانت لخنوی کا نام کیا ہے یعنی امانت لخنوی کے نام کو بتانا ہے کہ کونسا صحیح ہے ان میں سے آقا حسن محمد حسن محمد حسن یا سید علی کوشن نمبر ایٹ کا آنسر ہو جائے گا اپشن اے آقا حسن امانت لخنوی ان کا پورا نام ہے اور یہ کس کے لئے فیم آسن ہے مشہور ہے یعنی کہ یہ ڈرامے کے لئے مشہور ہے امانت لخنوی نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے نظیر اکبر آبادی کی شاعری کا موضوع کیا ہے کوشن نمبر نائن ہے اور اس کا جو صحیح آنسر ہوگا وہ ہوگا اپشن سی مسترقہ تہذیب یعنی کہ ملی جولی مسترقہ ہوتا ہے تہذیب یعنی کہ اپشن سی کریکٹ ہے نیش کوشن کے طرف بڑھیں گے کوشن نمبر ٹین آنگن نوول کس کی تصنیف ہے چار اپشن ہے بتانا ہے کہ آگن جو ہے وہ نوول کس کا ہے کوشن نمبر ٹین کا آنسر ہو جائے گا اپشن بی ختیجہ مستور اس کا آنسر ہے اپشن بی نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے اخترال ایمان کا مجموعہ کون سا ہے کوشن نمبر ٹین کا آنسر ہو جائے گا اپشن بی زمین زمین اخترال ایمان کا مجموعہ ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے اس شیر میں کون سی سنت ہے درخت رات دیکھئے دیکھئے ہلا ہلا کے ہاتھ کے راستے میں مسافر بچھڑ گیا ہے کوئی کوشن نمبر ٹین کا جو آنسر ہو جائے گا جو اس میں بتانا ہے کہ کون سی سنت ہے کوشن نمبر ٹین میں ہو جائے گا اپشن ڈی اس کا بلکل درست جواب ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کوشن نمبر ٹھٹین ہے علم بیان سے متعلق لفظ کون سا ہے کوشن نمبر ٹھٹین کو جائے گا اپشن ڈی اس کا بلکل کریکٹ آنسر ہے کوشن نمبر ٹھٹین کا اپشن ڈی نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے انارکلی کو اسٹیج کرنے میں کیا چیز معنی ہے کوشن نمبر ٹھوٹین کا آنسر ہو جائے گا اپشن بی بی طویل مقالمے اس کا بلکل کریکٹ آنسر ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے علی محمد شاد کہاں کے رہنے والے تھے کوشن نمبر ٹھٹین کا آنسر ہو جائے گا اپشن اے یہ ہیں پٹنا کے علی محمد شاد کہاں کے رہنے والے تھے پٹنا کے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے سکسٹین اردو کا پہلا مرسیہ نگار کون تھا اردو کا پہلا مرسیہ نگار آپ کو بتانا ہے کوشن نمبر ٹھٹین کا اور اس کا آنسر ہو جائے گا اپشن ڈی شاہ اشرف بیابانی اردو کا پہلا مرسیہ نگار ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے میر ببر علی انیس کہاں پیدا ہوئے کوشن نمبر ٹھٹین کا آنسر ہو جائے گا اپشن بی فیضہ باد میں پیدا ہوئے اور ان کے جو ایک ہم اثر ہیں وہ جو ہیں مرزا دبین وہ دہلی میں پیدا ہوئے دونوں لکھ لیں امپورٹینٹ ہیں نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے مولوی عبدالحق کی شہرت کا سبب کیا ہے تنقید ناول تاریخ یا تحقیق نیش کوشن نمبر ٹھٹین کا آنسر ہو جائے گا اپشن ڈی تحقیق مولوی عبدالحق کی جو شہرت ہے وہ تحقیق کے سبب سے ہوئی نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے وہ مسدس حالی کا دوسر نام کیا ہے بہت ہی اچھا کوشن ہے مسدس حالی کا دوسر نام کیا ہے اس کا آنسر ہو جائے گا اپشن ڈی مسدس حالی کا دوسر نام ہے مسدس مدد جزر اسلام اور یہ کس نے لکھی ہیں یہ الطاف حسین حالی نے لکھی ہے اور اس کی حید کہا ہے یہ مسدس میں لکھی ہوئی یعنی کہ اس کے ایک بد میں چھہ مچ رہے ہیں اور اسی اسی نظم کے لئے سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ کل جب خدا مجھ سے پوچھے گا کہ تم دنیا میں گز اور کیا لائے تو میں جواب دوں گا یعنی سر سے یہ جواب دیں گے کہ میں حالی سے مسدس حالی لکھوا کر لائے ہوں چلی آگے بڑھتے ہیں کوشن نمبر ٹونٹی کی طرف چمپا بائی کس نوول کا کردار ہے کوشن نمبر ٹونٹی ہے اس کا آنسر ہے اپشن بی نوول آگ کا دریہ چمپا بائی کا نوول کا کردار ہے یعنی کہ آگ کے دریہ کا کردار ہے چمپا بائی میں اس کوشن کی طرف بڑھیں گے اردو شاعری پر پہلا فارسی میں لکھا جانے والا تذکرہ کون سا ہے بہت ہی اچھا کوشن ہے اور اس کا آنسر ہو جائے گا اپشن اے نکاتو شورا جو کس کا ہے میر تکی میر کا ہے نکاتو شورا نیش پشن کے طرف بڑھیں گے سبرس کس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی یہ سبرس ہے ملہ وجی کی تصنیف ہیں بتانا ہے کہ ملہ وجی کی جو سبرس ہے وہ کس کی فرمائش پر لکھی گئی تو اس کا آنسر ہے اپشن اے عبداللہ کتوب شاہ کی فرمائش پر لکھی گئی نیش پشن کی طرف بڑھیں گے دکنی نے کس پروسی زبان سے زیادہ اثر قبول کیا ہے کوشن نمبر 23 ہے تو اس کا آنسر ہو جائے گا اپشن اے مراتی سے زیادہ اثر قبول کیا ہے دکنی زبان نے اور مراتی کو ہی کس کی زبان ہے جو دکنی سے اس سے زیادہ اثر قبول کیا ہے نیش پشن کی طرف بڑھیں کوشن نمبر 24 ہے مندزہ زیل میں سے کون سا شاعر مرسی نگار کی حیثیت سے مشہور ہے یعنی کہ بتانا کون سا مرسی نگار کی حیثیت سے زیادہ مقبول ہے کوشن نمبر 24 کا ہو جائے گا اپشن اے حاشمی بیجاپوری مرسی نگار کی حیثیت سے مشہور ہے کوشن نمبر 25 کے طرف بڑھیں گے اسباب بغاوت ہند کس نے تصنیف کی کوشن نمبر 25 کا اپشن سی سر سید احمد خان ہے اسباب بغاوت ہند سر سید احمد خان کی تصنیف ہے نیش پشن کی طرف بڑھیں گے شیر العجم کا موضوع کیا ہے کوشن نمبر 26 ہے اور اس کوشن نمبر 26 کا اپشن دی فارسی شاعری کی اس کا موضوع ہے اور یہ کس کی ہے علمہ شبلی نمانی کی تصنیف ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کرسن چند کی تصنیف انداتا کا موضوع کیا ہے انداتا کا موضوع بتانا ہے کوشن نمبر 27 کا ہو جائے گا اپشن اے قہت بنگال اس کا اپشن درست ہے اپشن اے کوشن نمبر 27 کا نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے تقسیم ہن سے متعلق نوول کونسا ہے سکست ٹیڑی لکیر آنگن یا میدان عمل کوشن نمبر 28 کا انصر ہو جائے گا اپشن سی آنگن اس کا بالکل کریکٹ انصر ہے کوشن نمبر 28 کا نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے نون میم راشد کا تعلق کس ہلکے سے تھا اس کا انصر ہو جائے گا کوشن نمبر 29 کا اپشن بی ہلکائے ارباب زوک کوشن نمبر 39 کا اپشن بی درست ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے نظم آوارہ کا شاعر کون ہے نظم آوارہ کا شاعر بتانا ہے تو کوشن نمبر 13 کا ہو جائے گا اپشن ڈ مجاز لکھنا بھی اس کا بالکل درست انصر ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے منٹو کی کہانی کا نام بتائیں منٹو کی کہانی کا نام بتانا ہے تو اس کا انصر ہو جائے گا اپشن بی توبہ ٹیگ سنگ یہ منٹو کی کہانی ہے اور اس کا مرکزی کردار کون ہے بسن سنگ جب تقسیم ہند پر لکھا گیا ہے ان کا یہ چھوٹا سی کہانی ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے اکبال کی وفات کس سن میں ہوئی تو اس کا انصر ہو جائے گا اپشن بی 1938 میں میں نے آپ کو اوپر بتایا تھا کہ پیدائش کا ہوئی 1877 میں اور وفات کا ہوئی 1938 میں نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے رشالہ تحذب الاخلاق کس سن میں جاری ہوا کوشن نمبر 33 ہے اور اس کا انصر ہو جائے گا اپشن اے 1817 میں تحذب الاخلاق جاری ہوا کوشن نمبر 34 اس شیر کا تعلق کس موضوع سے ہے سمت قاسی سے چلا جانب مطورہ بادل برک کے گاندھی پہ لائی ہے سبا گنگا جل برک کے کندے پہ لائی ہے سبا گنگا جل اب بتانا ہے کہ یہ جو شیر ہے یہ کس کی متعلق ہے اب بتانا ہے نات ہے بلوطنی ہے منظر نگاری ہے گزل ہے کوشن نمبر 34 ہے اس کا انصر ہو جائے گا کشن نمبر 34 اپشن اے یہ ہے نات کا شیر اپشن اے بلکل درست ہے نیش کشن اندر بڑھیں گے مندرزہ زیل میں لخنوی داستان لخنوی دبستان کا کون شاعر ہے بتانا ہے لخنوی کون تھا اس میں شاعر ہے انسا ہے میر ہے ناسک ہے ولی دکنی ہے اس کا انصر ہو جائے گا اپشن سی ناسک اس کا بلکل درست جواب ہے کوشن نمبر 35 کا اپشن سی جمالیاتی تنقید کس ناقید سے منصوب ہے کوشن نمبر 36 ہے اور اپشن آئی اس کا اپشن بی مجنو گورکپوری جمالیاتی تنقید سے منصوب ہے یعنی کہ ان کا تعلق جمالیاتی تنقید سے ہے کوشن نمبر 37 ہے امراو جان ادا نوول میں کس علاقے کی نشان دہی ملتی ہے تو اس کا انصر ہے اپشن سی یو ہے لکھناو امراو جان ادا میں لکھناو جو ہے اس کی نشان دہی ملتی ہے علاقے کی کوشن نمبر 37 کو اپشن سی درست ہے کوشن نمبر 38 ہے غالب کے خطوط میں کس احساس کی نشان دہی ملتی ہے کوشن نمبر 38 کا انصر ہو جائے گا اپشن اے سماجی شعور اپشن اے بلکل کریکٹ ہے کوشن نمبر 38 کا اپشن اے 39 کی طرف بڑھیں گے اکثر شائروں نے کس کی استادی کو قبول کیا ہے اکثر شائروں نے کس کی استادی کو قبول کیا ہے کوشن نمبر 39 کا اپشن اے وہ ہے میر تکی میر کی شائری کو شائروں میں جہاں استاد جہاں وہ زیادہ تر میر تکی میر کو قبول کیا ہے نش کوشن نمبر 40 ہے منقبد کس کی لئے لکھی جاتی ہے بہت ہی اچھا کوشن ہے منقبد کس کی لئے لکھی جاتی ہے تو اس کا انصر اپشن ڈی صحابہ اور اولیاء کے لئے لکھی جاتی ہے منقبد کوشن نمبر 40 کا انصر ہو جائے گا اپشن اے جیسے حمد میں وہ خدا کی تعریف کی جاتی ہے نات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی جاتی ہے اور منقبد میں صحابہ اور اولیاء کے بارے میں لکھا جاتا ہے نوابوں کے لئے قصیدیں لکھا جاتے ہیں وہ الگ ہیں چلی آگے بڑھتے ہیں نیش کوشن کی طرف کوشن نمبر 41 زمانے کے لیہات سے تقدم کس کو حاصل ہے کوشن نمبر 41 کا جو آنسر ہو جائے گا اپشن سی یہ ہے ولی دکھنی کو اور ولی کو ہی اردو کا چیسر کہا جاتا ہے اور ولی دکھنی دہلی سترہ سو میں آئے سترہ سو میں لکھ دیتا ہوں سترہ سو میں اور اس کے جو ان کا دیوان ہے دہلی کا پہنچا سترہ سو انیس میں اور انہوں نے دہلی میں آکے سہا گلسن سے ملاقات کی تھی نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کوشن نمبر 42 میر حسن کے والد کا کیا نام تھا کوشن نمبر 42 کانسر ہو جائے گا اپشن سی مزاہی اس کا بلکل درست آنسر ہے کوشن نمبر 43 فجلی کی دہا مجلس کا موضوع کیا ہے کوشن نمبر 43 کا جو آنسر ہو جائے گا وہ ہو جائے گا اپشن اے مذہبی دیکھیں جو دہا مجلس ہے اس کو ہی کیا کس نام سے جانا جاتا ہے اسے ہی کربل کتھا کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کا موضوع کیا ہے وہ مذہبی ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے دکنی شورہ میں بارہ پیاریو کا آشک شایر کون ہے اس کا انتر ہو جائے گا اپشن ڈی کلی کتب شاہ بارہ پیاریو کا آشک ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کوشن نمبر فورٹی فائف تمام مسئلہیوں میں جسے تقدم حاصل ہے وہ ہے کوشن نمبر فورٹی فائف کا آنسل ہو جائے گا اپشن اے اور یہ ہے قدم راؤ پدم راؤ نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے جنسی بیرا روی کا مشہور نوول ان میں سے کون سا ہے کوشن نمبر فورٹی سکس ہے اس کا آنسل ہو جائے گا کوشن نمبر فورٹی سکس کا آپسن سی ٹیڈی لکیر اس کا بالکل آنسل درست ہے کوشن نمبر فورٹی سیون کے طرف بڑھیں گے کرشن چندر کا نوول جب کھیت جاگے کی بنیاد کیا ہے کوشن نمبر فورٹی سیون کا آنسل ہو جائے گا آپسن بی کہت بنگال پر جب کھیت جاگے کی بنیاد کیا ہے کہت بنگال پر اور یہ کس کے لکھا ہوا ہے کرشن چندر کا نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کوشن نمبر فورٹی ایٹ کمال کماری کا کردار کس میں ہے کوشن نمبر فورٹی ایٹ کا آنسل ہو جائے گا آپسن ڈی آنگن اس کا بالکل درست جواب ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کوشن نمبر فورٹی نائن مسنوی کا فنی امتیاز ہے کوشن نمبر فورٹی نائن کا آنسل ہو جائے گا اپشن ڈی ہر شیر کے مصروں کا ہم کافیہ ہونا اس کا فنی امتیاز ہے کوشن نمبر فورٹی نائن کا اپشن ڈی بلکل درست ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کوشن نمبر ففٹین ہے ان میں سے وہاب اشرفی کی کتاب کون سی ہے کوشن نمبر ففٹی کا آنسل ہو جائے گا اپشن بی اور وہ ہیں تلاش وہاب اشرفی کی کتاب ہے کوشن نمبر ففٹی ون کے طرف بڑھیں گے شبلی نومانی نے کس کتاب کو مسلسل مداحی قرار دیا ہے کوشن نمبر ففٹی ففٹی ون کا جو آنسل ہو جائے گا وہ جائے گا اپشن بی اور یہ ہے حیات جاوید کو اور یہ کس کی خود نوست ہے یہ سرسید احمد خان کی ہے جو اغطاف حسین حالی نے لکھی ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے اور میں آپ کو یہیں بتا دوں کہ حالی نے تین لکھی ہے جو اس اپشن میں ہے جس میں ایک ہم نے بتا دی حیات جاوید اور پہلی دوسری جو ہے یعنی کہ پہلی بھی مان سکتے ہیں آپ اسے ویادگار غالب اور پھر تیسری حیات سادھی تو یہ تینوں جو خود نوست ہیں یہ کس نے لکھی ہیں یہ اغطاف حسین حالی نے لکھی ہیں آپ نوٹ کر کے لیے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے سرخ صویرہ کا مسننف کون ہے کوشن نمبر ففٹی ٹو کا انسر ہو جائے گا آپشن ڈی مخدوم اس کا بلکل درست آنسر ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے ان میں سے کون مارکسی نقاد ہے یعنی کہ جو مارکسی تنقید کی اس پہ زیادہ نظمی لکھتا ہے اس سیج کا کس کا تعلق ہے مارکسی نقاد ہے تو کوشن نمبر ففٹی ٹی کا ہا جائے گا آپشن ڈی سید احتسام حسین اس کا بلکل کریکٹ آنسر ہے یہ کیسے ہیں یہ مارکسی نقاد ہیں نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے جاوید نامہ میں اکبال نے اس کی رہنمائی میں افلاق کی شیئر کی ہے کوشن نمبر ففٹی فور کا انسر ہو جائے گا آپشن بی رومی اس کا بلکل کریکٹ آنسر ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے عبد الرحمان بجنوری کی کتاب کون ہے جو غالب کے متعلق ہیں تیس کا انسر ہو جائے گا کوشن نمبر ففٹی فائف کا آپشن اے محاسن کلام غالب عبد الرحمان بجنوری کی تصنیف ہے جو غالب کے متعلق لکھ کی گئی ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے بننے بھائی کون مشہور عدیب ہے کوشن نمبر ففٹی سکس کا انسر ہو جائے گا آپشن ڈی سجاد زہیر اس کا بلکل کریکٹ آنسر ہے کوشن نمبر ففٹی سکس کا آپشن ڈی نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کلیم کس کتاب کا کردار ہے یا کس نوول کا کردار ہے کلیم بہت ہی اچھا کوشن نا اور یہ آنسر دیگرس کا آپشن اے تو بدن نسو کا یہ کلیم کردار ہے اور یہ کس کے لکھا ہوا ہے یہ نظیر احمد ڈپری نظیر احمد کا نوول ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کس شائر نے آغرہ کو سبح ذہرت شہرت بخشی ہے اس کا ان سر جائے گا کوشن نمبر ففٹی ایٹھ کا آپشن سی نذیر اکبر آبادی کوشن نمبر ففٹی ایٹھ کا نذیر اکبر آبادی نے سبح ذہ whilst شہرت بخشی ہے وہ آغرہ کو بخشی ہے نیش کوشن کی طرف بڑھیں گے کوشن نمبر ففٹی نائن ہے شواہ امید کس کی نظم ہے کوشن نمبر ففٹی نائن کا ان سر جائے گا آپشن بی اللہ ما اقبال شعائی امید کی نظم ہے اور اسی کوشن میں آپ کو ہوم ورک دیا جاتا ہے آپ بتائیے کہ اقبال کے چار شعری مجموع ہیں جس میں بال جبرین بانگ درہ ضرب کلیم اور ارمغان حجاج ہیں تو شعائی امید کس شعری مجموع میں شامل ہیں اور اب بڑھتے ہیں آج کے اپنے آخری سوال کی طرف خطبات احمدیہ کس کا مصنف کون ہے سب کو معلوم ہوگا اور اس کانسر ہو جائے گا اپشن بی یہ ہو گیا سر سید احمد خواہ کوشن امید سکسٹی کا اپشن بی تو آج ہم نے یہ کوشن کیے ساٹھ کوشن کیے امید کرتے ہیں آپ کی جو تیاری ہے وہ اچھے چل رہی ہوگی آپ کو انیلائز ہو رہا ہوگا کہ ہمارے کتنے کوشن صحیح ہو رہے ہیں آپ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑتے رہی ہیں ہم آپ کے لئے روزانہ موک ٹیس پروائیڈ کراتے ہیں اسی طرح کا ایک دو دن کی ناغہ ہو جاتی ہے مشروفیت کے قارن تو اس سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہم آپ کو اسی طرح سے موک ٹیس پروائیڈ کراتے رہیں گے آپ ہمارے چینل پر بنے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں جلدی ملتے ہیں پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں تن تک اپنا خیال لکھیں شکریہ فور ووچنگ دس ویڈیو ملتے ہیں پھر آپ سے نیکسٹ ویڈیو